السلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید یہ عبرت کے جاہے تماشا نہیں ہے ناظرین دنیا کی زندگی بے حد مختصر ہے کب شروع ہوئی اور کب ختم لگتا ہے جیسے پلک چھپکنے تک کا وقت نہ ہو اسلام اس حوالے سے ہمیں جو احکامات دیتا ہے وہ بہت صاف اور خوبصورت ہے جن کے مطابق زندگی گزار کر ہم نہ صرف دنیا میں عزت و احترام پاسکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی رب کائنات کے سامنے سرخ و روح ہو سکتے ہیں کہ مالک تو نے جو احکامات دیئے ان پر ہم نے عمل کیا آج ہم بات کریں گے ماضی کی خوبصورت اور نامور سٹیج ادکارہ قسمت بیگ کے حوالے سے جن کو قتل کر دیا گیا تھا ان کی اب قبر کہاں ہے اور کس حالات میں ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بلکہ آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ تریم ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی ہیں اس دنیا اے آپ و گل میں زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے کچھ ایسے شعبے بھی ہیں جنہیں مایوب سمجھا جاتا ہے گو کہ یہ شعبے کلی طور پر ایسے نہیں ہیں کہ انہیں برا سمجھا جائے تاہم ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جن کے کام کی وجہ سے پورے کا پورا شعبہ تنقیت کی زد میں آ جاتا ہے اور لوگ اس شعبے کے تذکرے کو بھی وقت کا زیادہ سمجھتے ہیں ایسے چند شعبوں میں سٹیج کا چکا چوند روشنیوں والا شعبہ بھی ہے ایک وقت ایسا تھا جب یہ شعبہ فیملی کی سب سے بہترین انٹرینمنٹ سمجھا جاتا تھا لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب بدلتا گیا خوبصورت اور سلجھے ہوئے مزاک کی جگہ بےہودہ رکس اور زومانی مزاک نے لیلی اب یہ شعبہ اس قدر غلیص ہو چکا ہے جس میں وقتی شہرت کے لیے سٹیج آرٹسٹ چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہر طرح کے کام کر گزرتے ہیں یہاں تک کہ وہ فہش حرکات اور فہش جملوں کے استعمال سے بھی گریز نہیں کرتے اس انڈسٹری میں خواتین زیادہ بدنام ہیں کیونکہ ان کے فہش جملوں، اداوں اور رکس نے اس خوبصورت شعبے کو جتنا ہو سکا اتنا غلیص بنا دیا ہے اب کوئی بھی زی شعور شخص ایسی پوفارمنس دیکھنا نہیں چاہے گا ایسے اداکارہوں کی فنی زندگی بے حد مختصر اور زندگی کا احتتام اکثر و بیشتر دردرناک ثابت ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے پاکستان کی نامور سٹیج اداکارہ قسمت بیک کے حوالے سے جو پاکستانی سٹیج کی مقبول ترین اداکارہ تھی اور بہت کم عرصے میں انہوں نے بہت کامیابیاں حاصل کی مگر بدکسمتی سے وقت سے پہلے ہی ان کو موت نے گلے لگا لیا اور انتہائی بے دردی سے ان کا قتل گیا گیا تھا جس کا کافی عرصے تک چرچا رہا جس کی وجہ سے دوسری سٹیج اداکارہیں بھی سہم گئی تھی سنا ہے موت ایک پل کی محلت نہیں دیتی اگر میں اچانک مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا یہ شیر قسمت بیک کی زندگی کی بھرپور اکاسی کرتا ہے کیونکہ انہیں بھی شاید پتا نہ تھا کہ اچانک ایک دن ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا وہ قسمت بیک جن کو ڈانسنگ ڈال کہا جاتا تھا اور متعدد القابات سے زندگی میں نوازا گیا ان کو ایک دن اچانک کسی نے قتل کر دیا قسمت بیک لہور مغلپورہ کے بڑے میاں قبرستان میں متفون ہے ان کی قبر لوہے کے ایک آہاتے کے اندر بنی ہے قسمت بیک کو دوہزار سولہ میں اس وقت قتل کیا گیا تھا جب وہ ایک ڈرامی کی شوٹنگ مکمل کر کر گھر کی طرف چاہ رہی تھی کہ ملزموں نے گھر کے قریب گھاٹ لگا کر اداکارہ کو پکڑ کر آرٹھ گولیاں ماری اور ان کو قتل کر دیا قبر پر مزار تو بنایا گیا ہے مگر ناظرین دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک عرصے سے اس قبر پر کوئی نہ آیا نہ گیا کیونکہ ان کی قبر کے آس پاس انتہائی تافون اور بدبو ہے عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی ہے ایک وقت تھا جب لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے اور تصویریں بنا دیتے مگر اب نہ تو ایک عرصے سے ان کی قبر پر کوئی آیا نہ گیا اور نہ یہ دنیا کی آرٹیپیشل چکہ چون قسمت بیک کو دوہزار سولہ میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا ان کو تقریباً آٹھ گولیاں ماری گئی تھی جس کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس جہانے فانی سے کچھ کر گئی تھی ناظرین اس سے قبل بھی متعدد دفعہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہے ہیں جہاں سٹیج ادھاکاراؤں کو قتل کیا گیا ہے ایسے ادھاکاراؤں کی زندگی بہت مختصر اس زندگی کا احتتام انتہائی دردناک ہوتا ہے اسی طرح اگر بات کی جائے سٹیج کی کوین سمجھے جانے والی انجمن شہزادی کی انجمن شہزادی کا اصل نام عظمہ یاسمین تھا اور انہوں نے دوہزار میں اپنے فنی کریر کا آغاز کیا تھا انہوں نے سو سے زائد سٹیج ڈرامو میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا انجمن شہزادی نے سٹیج پر کام کا آغاز کیا تو ابتدا میں انہیں کچھ خاص کامیابی نہ مل سکی کیونکہ اس دور میں معروف سٹیج ادکارہ نرگس جیسی صفے اول کی ادکاروں کا راج تھا مگر آہستہ آہستہ انجمن شہزادی نے اپنے رکس میں بہتری لاکر لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی انہیں ملک بھر کے نامور پروڈیوسرز نے اپنے ڈرامو میں کاسٹ کیا جس سے ان کی شہرت میں خوب اضافہ ہوا اس کے بعد ان پر قسمت کی دیوی اس قدر مہربان ہوئی کہ انہیں لولی وڈ کے چند فلم سازوں نے اپنے آئیٹم سانگز کے لیے بھی کاسٹ کیا ان فلموں میں لیڈی کمانڈو سوسائٹی گرل اور آوارہ حسینہ جیسی فلمیں شامل تھی مگر پھر وہی ہوا جو اس شعبے میں ہوتا آیا ہے ادھاکارہ کو شہرت کا جس کا ایسا لگا کہ انہوں نے چند ڈرامے فلوپ ہونے پر فوہش رکس مجروں اور بےہودہ مزاد پر مبنی ڈرامے شروع کی جن کی سیڈیا ریلیز ہوتی تھی اور وہ زمین سے آسمان پر پہنچ گئے اور پھر ادھاکارہ کو پندرہ میئی دوہزار گیارہ کو اچانک رات کو قتل کر دیا گیا انہوں نے اپنی زندگی میں بے پناہ شہرت اور پیسہ کمایا بے حد ایش و آرام بھری زندگی گزاری تاہم شاید وہ بھول چکی تھی کہ ان کی آخری آرامگاہ ایک چھوٹی سی تنگ و تاریخ قبر ہوگی آج وہ کریم بلوک کے ایک قبرستان میں مدفون ہیں جہاں قبرستان انتظامیہ کے مطابق ان کی قبر پر کوئی بھی نہیں آتا گوکے ان کے پرسرار موت کا معمہ آج تک حل نہ ہو سکا انجمن کے گھر والے اس کو قتل کہتے ہیں جبکہ ان کے شوہر کیسر نعیم کے مطابق ان کی موت منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہوئی حقیقت جو بھی ہو عزمہ نعیم المعروف انجمن شہزادی کی قبر کے گرد گندگی اور اسی طرح قسمت بیک کی قبر کے گرد ویرانی جھاڑیاں ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی ہے قبر کے گرد چلتے پھرتے مکرو سینکڑوں خوفناک کیڑے مکوڑے اور گھاس پوس چیخ کرانے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اب تک کیلئے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ڈیلیو ساپ کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو ساپ کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے